بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ایک میں خبر سے اپ ڈیٹ کرنا جاتا ہوں یہاں پر کچھ پیچر اور ان کی جو بھی ویڈیو وغیرہ یہ پیچر وغیرہ جو بھی ہے جی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش ہے آپ مدینہ منورہ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں میں یہ جو آپ کے ساتھ ولوگ شیئر کر چکا ہوں تقریباً ڈیڑھ مہ پہلے کی بات ہے مکمل مدینہ ولوگ کے مطلب جب میں نے مدینہ کے سفر کیا ہے تو میں بھی ایسی بس میں ہی بیٹھ کر گیا تھا آپ کو پتا ہے جو جدہ بنی ملک سے جاتی ہیں مدینہ منورہ پچاس ریال میں صرف لے کر جاتی ہیں مکمل میں نے وہ ویڈیو شیئر کی ہے باس میں بیٹھے کیسے پہنچے گا چھے کیا کیا وہ برحال وہ آپ کو تہجر ٹیم لے جاتی ہے یہ محجد کوبا اور اس کے بعد محجد کوبا کے بعد اگر بات کریں تو آپ کو لے جاتی ہیں اہد اہد سے سیدھا لے کر جاتی ہیں یہ آپ کو محجد نبوی اور آپ جب اترتے ہیں بس سے یہاں محجد نبوی کے طرف جا رہے ہوتے ہیں اس لئے آپ کو فجر کی ازانیں بھی سنائی دے دیتی ہیں یعنی کہ فجر کی نماز آپ محجد نبوی میں پڑھیں گے محجد کوبا اور اہد کی زیارت کرنے کے بعد اور یہ جو دو زیارتیں وہ کرواتے ہیں اس کے علاوہ وہ جمعے والے دن پھر اثر کے بعد نکلتے ہیں بسیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو فکچر میں ابھی ساتھ میں دکھا رہا ہوں ابھی کچھ اور فکچر اسی سے میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں ہوا کچھ یہ ہو جی کہ جب مدینہ سے نکلیں ہیں یہ مکہ کی طرف اس میں اونگرہ ظاہری تھے آپ کو بتایا جی تو پھر یہ رستے میں یہ واقعہ پیش ہے ایک ٹریلہ جسے ہم بولتے ہیں پاکستان میں سعودیہ میں بڑا ٹریلہ وہ ٹک رہا ہے بس سے اور کافی ہیوی قسم کا ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں آپ ٹریلہ کی پیچھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دیکھ لیں یہ ٹریلہ بلکل بس کے اندر جیسے گز گیا ہے تو کافی نقصان ہوئے ہیں نقصان سے مراد یہ ہے کہ آٹھ غیر ملکی اس میں جامعہ ہوئے ہیں اور جو غیر ملکی جامعہ ہوئے ہیں وہ بھائی مصری ہے جی اور اس کے علاوہ ترتالیس افراد زخمی ہوئے ہیں یعنی کہ آتے سے زائد بس بھائی زخمی ہوئی ہے آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں تو ایک کافی افسوسناک واقعہ ہے وہ بھی چلو جو آپ کو پتہ ہے یہ بھی رمضان چل رہا ہے اوپر سے یہ اللہ کے مہمان تھے الحمدللہ میں اس چیز کے اوپر پڑھوں گا کہ ان کو موت اچھی آئی ہے لیکن واقعہ افسوسناک ہے